آج کی تاریخ میں امیشان رنموڈی یوگی جی یہ جب کر رہے ہیں نا وہ پولیسی جو عبدالکلام آجات نے شروع کی تھی اس پولیسی کو ختم کرنے کا پریاز کر رہے ہیں تو ان کو ہر بات میں سمجھ پہلے آیا نام سردار پٹیل کا لیکن گورنر جنرل پکش میں تھا جوالال نہرو کے یا آزاد تو آزاد نے پہلے کلیم کیا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زنا تو کیبل عبدالکلام آزاد کی ایک برانچ تھی کیبل ایک کام کی ہندوستان کو دارالاسلام بنانا اور گجوائے ہند لانا اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں مر کر جی کر دنگا کر کے لوگوں کو مار کر وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ وہ وہی ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو انیس سو چھالیس میں جنہ نے کیا تو انیس سو چالیس سے انیس سو چھالیس تک عبدالکلام آزاد اس سمیں پریسیڈنٹ رہے اور یہ جو پریسیڈنٹ رہے نا انہوں نے جنہ کو خوب پھلنے پھولنے کا افسر دیا میٹنگ ہونی چاہیے یعنی کہ یہ کارکرم ہونا چاہیے حالانکہ ہم آپ کے اس تھان پر آپ کے ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتے اور نہ ہی ہم آ پائے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے ہم سب ڈاؤن کا دائت بنتا ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کا پالن کریں لیکن یہ اچھا طریقہ ہے بھوش میں بھی اگر میٹنگیں ہم کو کرنی ہو یا کوئی کارکرم کرنا ہو تو وہ کارکرم آن لائن ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں کتنا سفل ہوتا ہے مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ آن لائن کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا اچھا ہے بہت کم سمیں آپ لوگوں کا لیں کریں گے ایک دس بارہ منٹ میں اپنی بات پوری کریں گے پھر آپ لوگ کہیے جو آپ کو پرشن پوچھنے ہیں ان پرشنوں کا جواب بھی دیں ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں اور وہ چرچہ اس وشے کی ہے کی ہمارے دیش میں ہمارے دیش کے ساتھ کیسے کھیلا اسلام ایک ٹیررس ٹون ہے مولانا عبدالکلام آزاد کی بات ہم لوگ بار بار کرتے آئے ہیں اور شاید کونگریس کے تو وہ بڑے چہتے تھے اس لیے چھے ورش تک بلکی سات ورش تک ان کو کونگریس کا پریسیڈنٹ بنا کر رکھا جس سمائے یہ سب کچھ چل رہا تھا نا دیش میں جیسے جنا جس سمائے اُبھر کر آیا تو جب ان کو دونوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کی میٹنگ تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کیسے جڑے ہوئے تھے دونوں ایک ادھر مولانا عبدالکلام آزاد 1940 میں کونگریس کے پریسیڈنٹ بنے اور اس کا کارند تھا کہ ادھر جنا نے آباز لگانا شروع کر دیا تھا تو کونگریس کو یہ لگا کہ مسلم پریسیڈنٹ بنا دیتے ہیں اور مسلم پریسیڈنٹ اگر بن جائے گا تو یہ جو ہے جو جنا چلا رہا ہے 1937 سے چلانا شروع کر دیا تھا اس نے جنا چلا رہا ہے تو جنا کی چلانے کا کاؤنٹر ہو جائے گا عبدالکلام آزاد جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جنا تو کیبل عبدالکلام آزاد کی ایک برانچ تھی اور اس برانچ میں جنا سے وہ چلوا رہے تھے کہ دیش میں ادھم مچاؤ کیونکہ ہمیں دیش پر کب جا کرنا ہے تو 1940 سے لے کر 1946 کونگریس کا لگا تار پریسیڈنٹ اتنے سالوں تک شاہدی ایک آدھ کوئی رہا ہوگا تو 1940 سے 1946 تک عبدالکلام آزاد اس سامنے پریسیڈنٹ رہے اور یہ جو پریسیڈنٹ رہے نا انہوں نے جنا کو خوب پھلنے پھولنے کا افسر دیا اب 1946 میں پندرہ راجہ ہمارے پاس ہوا کرتے تھے تو 1946 میں کیبنٹ مشن آ گیا اور یوینوں نے ڈکلیر کیا کہ سبھی دیشوں کو آجاد کرنا ہے یوینوں کا یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ سبھی دیشوں کو آجاد کرنا ایمپریلزم ختم کرنا ہے تو اب سمجھ آ گیا کہ بھارت بھی ستنتر ہوگا کیبنٹ مشن آ گیا ستہ ٹرانسفر کرنے کے لیے جیسی کیبنٹ مشن آیا تو نرلہ یہ ہوا کہ کونگریس کا جو پریسیڈنٹ ہوگا اس کو ستہ ٹرانسفر کی جائے گی اب کونگریس کے پریسیڈنٹ کو ستہ ٹرانسفر ہوگی کا مطلب جو بھی پریسیڈنٹ ہوگا مولانا آزاد اس میں پریسیڈنٹ تھے تو مولانا آزاد سے گاندھی جی نے کہا کہ بھئی دیکھو کچھ کچھ پرانتوں نے تو آپ کا نام پروپوس کیا ہے اور وہ پرانت کون سے جو پاکستان چلے گئے کہ آپ کا نام پروپوس کیا ہے اور آپ کو پریسیڈنٹ لیکن لگاتار پریسیڈنٹ بنے رہنا یہ اچھیت نہیں ہوگا پریسیڈنٹ بدل دینا چاہیے تو 1946 میں جب پریسیڈنٹ کا نام آیا تو اس نام میں سب سے پہلے آیا نام سردار پٹیل کا لیکن گورنر جنرل پکش میں تھا جوالال نہرو کے یا آزاد کے تو آزاد نے پہلے کلیم کیا کہ ہم کو پریسیڈنٹ بنا دیا جائے اب دیکھو آزاد اگر پریسیڈنٹ بن جاتے تو پرائی میسٹر بھی آزاد بنتے اس لیے جنہ کا جو آندولن تھا وہ وہاں سماپت ہو جاتا اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں جس سمئے کیبنٹ مشن آیا اور کیبنٹ مشن نیگوشیشن کر رہا تو کیبنٹ مشن نے کیا کیا کہ کانگریس اور لیگ دونوں کو بٹھا کر ایک سمجھوتہ کروا دیا اور اس سمجھوتے میں یہ ہوا کہ کانگریس اور لیگ مل کر سرکار چلائیں گے لیکن ابھی تک پریسیڈنٹ کا چناؤں نہیں ہوا اور پریسیڈنٹ اب دلکلہ ماجات کو بننا ہے اب دلکلہ ماجات اگر پریسیڈنٹ بن جائیں گے اور مسلم لیگ ساتھ میں ان کے ہوگی تو آلیڈی اسلامی شاشن ہو گیا اور اب دلکلہ ماجات تو پیور اسلامی تھے کیونکہ وہ بھارتی مسلمان تو تھے نہیں وہ تو ایرابین مسلمان تھے ان کے پیتا جی تب بھارت میں آئے تھے جب بھارت میں اسلامی شاشن ختم ہو گیا تھا اور بھارت کی اسلامی شاشن کو پناہ اسطاپت کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا نہیں تو عرب کنٹری میں سعودی عربیہ میں جو اچھا خاصا اسٹیبلش ہو اس کو بھارت جیسے گولام دیش میں آنے کی کیا زورت پڑ گئی اس سمجھ ان کو بھیجا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی اسطاپنا ہو گئی اور بڑھتے 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 عبدالکلام آزاد وہاں تک پہت گئے ایک طرح مسلم لیگ بنی ہوئے عبدالکلام آزاد کونگریس میں جگہ پا گئے اور کونگریس کے پرسیڈنٹ بھی ہو گئے تو عبدالکلام آزاد اگر پرسیڈنٹ بن جائیں گے اور جناس ہاتھ میں ہوگا ان کے جو ان کا ہی چیلہ تھا تو پھر سب اسٹیبلش ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک کوئی سمجھ سے نہیں آئی ابھی گاندھی جی نے جیسے یہ پرس پرائی منسٹر کا نمبر آیا تو گاندھی جی نے کہا کہ اب عبدالکلام آزاد کو ہٹا دینا چاہیے اور نیا پریسیڈنٹ آنا چاہیے تو سردار پٹیل کا نام آیا اب جوالال نہرو جا کر مل گئے گورنر جنرل کے پاس اور گورنر جنرل کے ساتھ روئے ایسا transfer of power کا جو ڈاکومنٹ ہے بٹین سے جو پبلش ہوا 1971 میں گورنر جنرل نے اپنے پرائی منسٹر کو چٹھی لکھی اس چٹھی میں وہ برطانت ہے کہ نہرو جی روئے اور نہرو جی نے یہ کہا کہ بھائی دیکھئے ہمارا تو کیریر ختم ہو گیا آپ ہی بجا سکتے ہو تو گورنر جنرل کا بھائی میں کیسے بجا سکتا ہوں کونگریس کا پریسیڈنٹ ہوگا کونگریس طے کرے گی اور کونگریس کا اس سمیں چھناؤ کا جو پروسس تھا وہ ایسا تھا کہ جو راج میں کونگریس کی کمیٹیاں ہوتی تھی وہ نام پرپوس کرتے تھے اور جن ناموں میں سہمتی بن جاتی تھی ان ناموں پر چھناؤ ہو جاتا تھا اور انہوں میں سے چھن لیا جاتا تھا پریسیڈنٹ ایسے پریسیڈنٹ کا چھناؤ ہوتا تھا اور گاندھی جی کی بھی پہلی پسند اس سمیں جوال وہ جوالال نہرو نہ چھناؤ ہو کر پٹیل تھے لیکن جب گورنر جنرل نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر نہرو جی نے ایک آفر دیا انہوں نے کہا آپ کو کس کو ستہ کھا کرنی ہے تو انہوں نے کہا میں کونگریس کے پریسیڈنٹ کو ستہ ترانسفر کرنی ہے تو انہوں نے کہا کونگریس کے پریسیڈنٹ کو ستہ ترانسفر کرنی تو کیوں نہ آپ ہماری ہمیں کونگریس توڑ دوں گا اور آپ ہماری کونگریس کو ستہ ٹرانسفر کر دینا گورنر جنرل کو یہ بات را سائی اس نے چٹھی لکھ کر اپنے پرائی میسٹر کو کہا کہ بھئی نہرو کا یہ آفر ہمیں اچھا لگا کیونکہ اگر پٹیل پرائی میسٹر بن جائیں گے تو پھر بڑی سمسیہ ہو جائیں گی بھوشت کا ہمارا سپنا ختم ہو جائے گا لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم نہرو کو بنہرو کو بنا دیتے ہیں یا کلام کو بنہ تو حمارے لئے سب کو ٹھیک ہو جائے گا اور نہرو کو چاہا نہیں رہے اس لیے نہرو کو ہم نہرو جو کہہ رہے ہیں ہم کونگریس توڑ دیں گے؟ نہرو کونگریس توڑ دیں گے اسی کونگریس 07 peaceful کر دیں ہے نہرو پر3 bu جائیں گے نینٹگی جی نے یہ کہا کہ نہیں کونگریس نہیں توڑنے دینا ہے ان کو Camera Reg camp بن لیتا ہیں اب گاندھی جی کی پہلی پسند ہو گئے جواللہ نہرو کہ ان کو پریسیڈنٹ بنا دیتے ہیں لیکن گاندھی جی سبھی کونگریس جو پوری دیش کی کونگریس ان کے لیٹر ہیں تو اندر خانے میں یہ چلا کہ نئی نیچے سے جو نام پروپوز ہو کر آئے گا وہ جواللہ نہرو کا نہیں آئے گا وہ نام پٹیل کا ہی پروپوز ہو کر آیا پندھرہ راجیوں میں سے تیرہ راجیوں نے پٹیل کا نام پروپوز کر دی دو ان راجیوں نے نہیں جو عبدالکلام آزاد کے ہوا کرتے تھے اب مولانا آزاد کو لگا گی میں اگر پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا تو ہمیں ایک بیوکوف کو پریسیڈنٹ بنا لیتے ہیں اگر یہ جواللہ نہرو پریسیڈنٹ بن جائے گا تو ہمارا سپنا پورا ہو جائے گا اب جواللہ نہرو کو پروپوز کر دیا انہوں نے جب انہوں نے جواللہ نہرو کو پروپوز کیا اور ادھر گورنر جنرل کے ساتھ میٹنگ ہو گئی تو گاندھی جی کو سمجھ آیا کہ نہیں نہرو کا نام ہی پروپوز کرنا ہو چیت ہوگا نہرو کا نام انہوں نے پھر پروپوز کر دیا اور اب سردار پٹیل جو کی انویٹیشن سے ملک جو جو ووٹنگ سے آ رہے تھے سردار پٹیل کو کنوینس کیا کہ آپ ڈرو کر جاؤ اور سمبب ہے کہ ان کو بھی یہ کہا ہو کہ دیکھئے کانگریس ٹوٹ جائے گی اور ان کی نہرو کی کانگریس کو کر ستا ٹرانسفر ہو گئی تو بہت زیادہ بھوشے کے لیے سمجھیں کھڑی ہو جائیں گی اس لیے آج کی تاریخ میں یہی اچھی تھا ہے کہ نہرو کو پرائیمیسٹر بنا دو ڈب نہرو کو ادھیکش بنا دو ڈب یہ بات میں کر رہا ہوں اپریل مائی 1946 کی اب نہرو کا نام پروپوز ہو گیا اور انہوں نے اپنا نام باپس لی لیا تو نتیجہ نکلا کہ نہرو پرائیمیسٹر بن گئے اب کلام نے کیا کہ ادھر جنہ کو بڑھکا دیا پھر کیونکہ جنہ تو ان کے لیے کام 37 سے کر رہے تھے جنہ کو پھر بڑھکا دیا جنہ نے ڈائریکٹ ایکشن چالو کر دیا اور اس ڈائریکٹس جو پیکٹ ہو چکا تھا کونگریس اور لیگ کا جب مولانا آزاد پرائیمیسٹر بن رہے تھے یا ادھیکش بن رہے تھے تو وہ چیز اب ختم ہو گئی اب تو مولانا آزاد کے ہاتھ میں کچھ رائی نہیں تو انہوں نے پھر سے جنہ کو بڑھکایا جنہ جتنا بڑھکے گا اتنا آسان بڑھکا گیا اور اس نے ڈائریکٹ ایکشن چالو کر دیا پانچ ہزار لوگ مارے گئے پانچ ہزار ہندووں کا قتل عام کروایا جنہ نے اس سنہ اب دلکلام شانت رہے لیکن کونگریس کی لیڈرشپ نے اب دلکلام آزاد کو سویکار نہیں کیا اور جوالال نہرو پرائیمیسٹر بن گئے نتیجہ نکلا کہ کلام جو کرنا چاہتے تھے کلام اس کو کیسے کر سکتے ہیں بھوشی کے بھارت میں اب دیش پارٹیشن کی طرف چل دیا پارٹیشن ہو گیا تو ایک طرف تو جو کلام کرنا چاہتے تھے کہ ایک حصہ جو دینا تھا وہ تو دے ہی دیا جنہ کو باقی کا کیا ہوگا باقی حصے میں ایجوکیشن مینیسٹر کا انہوں نے چکی آفر کیا تھا اور اب دلکلام آزاد اکیلے بیکتی تھے جو جوال نہرو کے پیچھے کھڑے تھے باقی پوری کونگریس تو پٹل کے پیچھے کھڑی تھی اس لیے ان کے من پسند کا منطرہ لے ان کو دیے گا جو پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب دلکلام آزاد پڑھے لکھے نہیں تھے اسکول میں کبھی پڑھے ہی نہیں وہ تو کیول مدرسوں میں پڑھے تھے اور ارے بھی جانتے تھے تو اب دلکلام آزاد کو ایجوکیشن مینیسٹر بنا دیا انہوں نے اس لیباس میں اسلام کی جہ جہکار اور ہندوزم کو سبروگیٹ کرنا پرانی انشنٹ سنسکرتی کو ختم کرنا پرانی سنسکرتی کو سماپت کرنا سیکولورزم کے نام سے یہ سب ڈراما کرنا مسلم انیورسٹیز بنانا مسلم کالیج بنانا یہ سب انہوں نے شروع کر دیا تو نتیجتاً اس سمیں جو کلام کرنا چاہتے تھے یا تو پورے ہندوستان کو ایک طرف وہ پرائیمسٹر بن جائے اور کبجہ کر لیں اور دوسری طرف وہ ان کو پرائیمسٹر جنا کو الگ کر دیں دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہے اور نتیجہ نکلا کی ایک حصہ پاکستان کے نام سے بنا جو بعد میں بانگلہ دیش اور پاکستان بنا اور دوسرا حصہ جو تھا وہ بن گیا ہندوستان لیکن پرائیمسٹر بھلے ہی نہرو بنے پر اسلامی جو ایجنڈا تھا وہ کلام نے پورا کیا اور نہرو بھی ان کے پیٹھلک گو تھے شکر تو یہ ہوا کہ کونگریس اس میں ٹوٹ نہیں پائی اگر کونگریس اس میں ٹوٹ جاتی جیسا کہ نہرو کا وچار تھا تو نہرو اور آزاد یہ دو ایک کونگریس میں ہوتے اور یہ کونگریس اگر ستہ میں آتی تو دیش کا کیا حال ہوتا پتہ نہیں اس لیے گاندھی جی کے سیکریفائز کو پرنام کرنا چاہیے گاندھی جی کو جو ہم بار بار گالیاں دیتے ہیں وہ ہم کو دیش کو نہیں دینی چاہیے گاندھی جی ٹرو نیشنلس تھے لیکن پرسیتیاں ایسی تھی ان پرسیتیوں میں گاندھی جی کے پاس کوئی option نہیں تھا اس ایجنڈے کو در اسلام بنانے کا ایجنڈہ کیسے پاکستان بنا کیسے پھر باد میں بانگلہ دیش بنا اور ہندوستان کو کیسے اسلامی راستے پہ لے جانے یہ ایجنڈہ 1937 میں نہیں بلکہ 1906 میں چھتا ہوا تھا پھر باپ نے چلایا پھر بیٹے نے چلایا بیٹے نے چلا کر پھر ستہ ٹرانسپر ہوئی ستہ ٹرانسپر میں بھی وہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اور دیش کا حال آج ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ویروت دیش میں بار بار ہر بات کا ہو رہا ہے نا جیسے دیش میں ویروت ہو رہا ہے سی اے کا این آر سی کا یا آٹکل 370 ہٹانے کا یا رام مندر بنانے کا یا پھر آج کل کوویڈ 19 چل رہا ہے اور اس میں ڈاکٹرز کو نہیں جانے دینا دیش کو یہ سارا کا سارا ایجنڈہ وہ اس سمیں کا ہے لیکن وہ کیا ہے کہ وہ جو نیکسز بنایا تھا نا آجات نے وہ نیکسز کو بھنگ کرنے کے لیے نردمودی آگئے یہ ان کا دربہ تھا 2014 میں اور دھیری دھیری کر کے انہوں نے سب روکنا شروع کر دیا سب روکنا شروع ان دہ سینس کی انہوں نے کہا کہ ہم جو ویدیشی فنڈنگ ہے انجیوز ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں اب بھارت میں یہ لوگ جو جو اس سمیں جنا نے کیا ڈیریکٹ ایکشن میں وہ نہ ہو پائے اس کے لیے نوٹ بندی کی گئی تو پیسہ سارا پورا ہو گیا اس سمیں اور بہت سارے ایسے ایک ایک کر کے سٹیپ پورا ورڈ سمدائے ہمارے پیچھے پڑ جائے گا پاکستان ہمارے پیچھے پڑ جائے گا چائنا ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اور ہم کو پتا بھی ہے کہ چائنا اور پاکستان پیچھے پڑ بھی گیا لیکن اس سے پہلے ان کنٹریوں کی تیاریاں ہو چکی تھی پورے ویشو سمدائے کو سمالا جا چکا تھا اور ادھر ان کو سمجھایا جا چکا تھا پاکستان کو الگ تھلگ کیا جا چکا تھا چائنا کو سائیڈ لائن میں لائے جا چکا تھا اس لیے وہ کچھ بھی ایسا کر نہیں پائے سرکار جو ایکشن لینا چاہتی تھی وہ لگاتار لیتی چلی گئی اور دیش نے ان کا سپورٹ کر دیا اور دیش نے جو سپورٹ کر دیا اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ روڈ پر اتر آئے وہ وہی سین اپنانا چاہتے ہیں جو 1946 میں جنہ نے کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ ایکشن لے لیں گے اور ڈائریکٹ ایکشن میں ہندو کتلے عام کریں گے تو اپنے آپ سرکار اپنی پالیسی کو پیچھے لے لے گی لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ 1946 کا جب ایکشن ہوا تو اس میں جوالال نہرو پرائیمیسٹر ہوا کرتے تھے جو عبدالکلام آجاد کے سرپرست تھے اور اس لیے وہ نہیں روک پائی سرکار ہے اور اس میں انگریجوں کی سرکار تھی لیکن آج نرنمودی کی سرکار ہے یہ وہی کام نرنمودی کے ساتھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو پٹیل کے ساتھ اس سمیں کیا گیا کیونکہ پٹیل اگر پرائیمیسٹر بن جاتے اس سمیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کا نظارہ کیا ہوتا اور اگر پارٹیشن بھی ہو جاتا تو بھی دیش کا نظارہ کیا ہوتا کیونکہ پٹیل کا اگر 27 مارچ کا ہم 27 مائی سن 1950 کا سٹیٹمنٹ دیکھیں گے لکنو کا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنوایا ہے وہ پاکستان چلے جائیں ان تھا اس دیش میں بہت غلط ان کے ساتھ ہو جائے گا میں یہ بات کہہ رہا ہوں پٹیل کا کلکتہ کا بھاشر سن لو ایسے پٹیل کے کئی بھاشر آپ سنیں گے تو وہ لگاتار پاکستان کے جو سپورٹرز تھے ان کے ویروت میں کہہ رہے ہیں اور مسلم کے انگیسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جاؤ پاکستان چونکہ ہندوستان میں مسلمان روکنے کا جو نیڑنے تھا وہ عبدالکلام آزاد اور نہرو کا تھا پٹیل کا نہیں تھا اور پٹیل اگر بنتے تو شاید وہ نہ روکتے کیونکہ گرہ منتری ہوتے ہوئے ان کے کئی ایک بھاشر آئے اور انہوں نے لگاتار سبورگیٹ کیا تو سبوٹیج جب کرتے رہے آج کی تاریخ میں امیشان رین موڈی یوگی جی یہ جب کر رہے ہیں نا وہ پالیسی جو عبدالکلام آزاد نے شروع کی تھی اس پالیسی کو ختم کرنے کا پریاز کر رہے ہیں تو ان کو ہر بات میں سمجھے ہے کہ بھل ایک کام کی ہندوستان کو دارالاسلام بنانا اور گجوائے ہند لانا اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں مر کر جی کر دنگا کر کے لوگوں کو مار کر وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ وہ وہی ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو 1946 میں جنہ نے کیا وہ لینڈ وہاں اس لیے دلوائی عبدالکلام آزاد نے جنہ پرائیم بننے لائک نہیں تھا جنہ کا تو فیس لائے گیا تھا دوسرے دوسرے منچ سے حقیقت میں پالیسی تو عبدالکلام آزاد کی تھی اور سوچ کر دیکھو جنہ ادھر بن جاتے اور عبدالکلام ادھر بن جاتے یا ادھر سکتا ان کے ہاتھ میں ادھر سکتا عبدالکلام آزاد کی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت کا کیا حال ہوتا اور آج بھارت کی سکتی میں ہوتا اس لیے بھارت سرکارات جو بھی نڈنے لے رہی ہے ہمارے دیش کو یہ اوشکتہ ہے کہ اس کو سپورٹ کریں اور یہ ساری کی سارے جو ان کے کھیل ہیں ان کھیلوں کو سماپت کرنے کا اب سمیں اگر اب نہ سماپت کر پائے تو پاپولیشن بے سپورٹ اتنی تیجی سے چل رہا ہے کہ آپ دوہزار پچاس کے بعد دیش میں کچھ بھی کرنے کی اسططی میں نہیں ہوں گے آپ اپنے مند سے کچھ بول نہیں سکتے آپ سوچ کر دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں کووٹ 19 کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر وہاں پولیس فورس جا رہی ہے یا پھر وہاں پر یہ لوگ جا رہے ہیں ہیلتھ ورکرز تو کیا ویرو دھو رہا ہے پتھر چل رہے ہیں گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں یہ وہی سب کچھ دکھ رہا ہے جو 1946-47 میں دکھا لیکن لیڈرشپ آج کی سٹرونگ ہے بس ہم کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ لیڈرشپ کو سپورٹ کرنا ہے اگر ہم ایسا کر پائے تو سمبب ہے کہ ہم اپنے دیش کو بچا پائیں گے اس کے ساتھ ہی اتنا ہی سماپت کرتے ہیں کل پھر کسی نئے وشے کو لے کر بات کریں گے موسیقا موسیقی